بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ لازٹ ٹو میسیجز جو میں نے کنوے کیے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج اس کو وہاں مزید بریف کرتے ہوئے فائنل ٹیچ دینے جا رہا ہوں اپنی باتوں کو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں موجود ہیلتھ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں خواہ وہ آہ ٹرینرز ہیں خواہ وہ جم ٹرینرز ہیں خواہ وہ سپورٹس سے وابستہ ہیں پی ٹیچرز ہیں لیکسرز ہیں آہ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے یا کوئی ایسا ہے کہ ان کی اویرنیس کم ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ جن کو پتہ ہے ان کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں اور جن کے کانسیپٹس کلیر نہیں ہیں ان کے کانسیپٹس کلیر کرنا چاہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بیسکس کو بری طرح سے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اور بیسکس کے بغیر کسی قوم کی جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں امارت اونچی نہیں ہو سکتی یا مضبوط نہیں ہو سکتی تو بیسکس ہے داری سمپل کہ ہیلتھ کانسیس بنائے رہے ہیں لوگوں کو ہر بندے کو فیزیکل فیزیکلی اپنے بارے میں اٹلیس پتہ ہونا چاہیے جو کہ ایک ٹریجڈی ہے کہ پاکستان میں لوگ ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فیزیکلی اپنے آپ کو مینٹین کرنا یا اپنے اوپر کام کرنا ان کو مشکل لگتا ہے جو کہ بہت سادہ سا کام ہے آپ نے فیزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے بیس سے پچیس سے تیس منٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایکٹیوٹی کی شدت کیا ہے وہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے میں نے لاس میسج میں کہا تھا کہ ٹریننگ نیوٹریشن اور ریکاوری یہ بیسک چیزیں ہیں ان تینوں کو تو ہنڈر پرسنٹ ہر کسی نے سیکھنا ہے اور اسی پر ہم کام کریں گے اور بار بار میں نے کہا ہے کہ اس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا ہم پوری طرح سے ہر بندے کو پریکٹیکلی یہ چیز سکھائیں گے پریکٹیکلی یہ چیز سکھائیں گے پریکٹیکلی یہ چیز سکھائیں گے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ کسی بھی بندے کو اپنا میسج کے انوے کر سکے اور اس کو فیزیکلی فٹ کر سکے بارڈی شیپ اپ کر سکے ایسے وہ معاملات جن سے کسی قوم کی صحت بہتر ہوتی ہے کسی قوم کی شیپ بہتر ہوتی ہے ان سب کو ہم اڈریس کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ مجھے بہت سارے لوگ فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں میری باتوں کو میرے سے سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں میں بہت جلدی آپ کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دینے جا رہا ہوں جس سے آپ لوگ بڑے آرام سے کوئیسٹنز کریں گے اور بڑے ہی انٹلیکچولز لوگوں سے ریسپانسز ملیں گے کیونکہ میری کچھ کنڈیشنز ہیں جن کو فالو کرنا پڑے گا اور مجھے بھی ان کو ان کنڈیشنز کو دیکھنا ہے اور میں نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی امبارسمنٹ کسی کو نہ ہو اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے تینکیو